ملا ٹھیک ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے ایک فنکشن میں نے جوز کیا چلو یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جتنے بھی میں نے لکھے تو ان کو ایک بار کاپی کیا اور جتنا ایریا میں نے select کیا اس کو اس نے fill کر دیا کیا کر دیا fill کر دیا جتنے بھی میں نے لکھے ہوئے تو وہی چیز نے نیچے لائیں ایک فارمولا آپ کا یہاں پر لگا جو یہاں سے لے کر left to right اس کو سم کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہم فارمولا لگائیں گے یہاں پر equal some bracket شروع arrow key کی مدد سے میں اوپر جاؤں گا یا میں نیچے سے بھی شروع کر سکتا ہوں یہاں سے shift پکڑ کے میں اوپر چلا گیا اور جہاں تک میری range ہے میں اس کو range دے دوں گا bracket close کر دوں گا اور انٹر کر دوں گا تو یہ اس کو پلس کر دے گا آرہا ہے سمجھ میں اب ایک اور چیز اب مجھے بار بار فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کروں گا اس کو copy کروں گا اور یہاں پر paste کر دوں گا جب آپ یہ value copy نہیں ہوگی کیونکہ values already اس میں آ رہی ہیں یہاں formula copy ہو جائے گا کیا ہوگا formula کیونکہ یہاں formula لگا ہوا ہے اگر formula نہیں لگا ہوگا تو value copy ہوگی اگر formula لگا ہوگا تو value نہیں ہوگی بلکہ formula copy ہو جائے گا اسی طریقے سے میں یہاں بھی paste کر دیتا ہوں یہاں بھی paste کر دیتا ہوں اور یہاں بھی paste کر دیتا ہوں دیکھیں اس نے سب کو نیچے جو ہے وہ total کر دیا آگے چیزیں سمجھ میں ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی سکھاتا جاتا ہوں یہاں پر ہم ایک sheet بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک area میں نے اتنا select کر لیا ٹھیک ہے تین کا اور یہاں سے میں اس کو یہ ایک function ہے merge center میں یہ کر دوں گا تو یہ سارے cell جو ہے یہاں پر merge ہو جائیں گے اب میں یہاں پر لکھوں گا جی ایکس پینس ایکس پینس شیٹ ٹھیک ہے اور اس کو میں سوری ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو جو ہے وہ بڑھا کر سکتا ہوں بول کر سکتا ہوں کلر چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی جو کلر آپ نے رکھنا ہے وہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس کے background کا کلر چینج کر دیتا ہوں اور اس کا کلر میں رکھ دیتا ہوں جی white اس کو میں کر دیتا ہوں black ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ جو ہے وہ middle align کر دیں اس کو تو یہ بیچ میں آپ کے cell کے بیچ میں آ جائے گا اگر آپ اس کو کر دیں گے top align تو یہ top کے چلے جائے گا یہ cell کے اندر جو alignment ہے یہ وہ چیز آپ کو بتا رہی ہے ٹھیک ہے مزید امکال اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک سلائٹ بنا دیں گے تھیوری کی اب یہاں پر میں دے دیتا ہوں جی سیریل نمبر یہاں پر میں دے دیتا ہوں جی ڈسکریپشن ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے جیسے بڑا کروں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ اس کے جتنا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈسکریپشن آگیا آپ کا یہاں پہ آ جائے گا آپ کا ڈیویٹ 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 سمجھتے ہیں ڈیویٹ 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 جو آپکے پاس جمع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آرہا ہوتا ہے اور couldn't کیا ہے جو خرچ ہو رہا ہوتا ہے。 production جمع какой اور اردہAT expense ہونا خرچ ہونا تھے تھے ایک ہواکارے میںot کی ستاروںis کو کہتے ہیں اکاؤنٹھ جبان میں اس کو ڈیوٹ کہتے ہیں کیا آپ کی اکاؤنٹ سے نکل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے کوئی بھی چیز جب آپ شروع کرنے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک amount ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں opening balance کیا کہتے ہیں opening balance ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا serial one میں description آ جائے گا جی opening balance کہ ہم نے جب صبح دکان کھولی تو ہمارے پاس opening balance کیا تھا opening balance کی صورت میں آتا ہے balance کی صورت میں آئے گا وہ نہ credit میں ہوگا ڈیویٹ میں ہوگا ڈیویٹ کریڈٹ ہوگا جو دن میں چلے گا ٹھیک ہے آپ کو از opening balance کیا تھا جی مثال کے طور پر آپ کے پاس opening balance تھا 10,000 آپ نے جب دکان کھولی آپ نے جب اسکول کھولا آپ نے جب institute کھولا آپ نے کوئی ادارہ کھولا آپ کے پاس 10,000 موجود تھے اب آپ نے اس sheet کو manage کرنا ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ کیسے control کرنے ہیں اور جو آ رہا ہے اس کو کیسے دکھانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ صرف چند چیزیں میں بتا رہا ہوں باقی تو آپ اپنے مجھے سے date بھی اس میں ڈال سکتے ہیں serial number بھی ڈال سکتے ہیں voucher number بھی ڈال سکتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں صرف میں آپ کو حساب کتاب کا بتا رہا ہوں کہ فارمولا کیسے کام کرے گا اگر آپ ایک expense sheet یا ایک laser type کی sheet جو ہے وہ بناتے ہیں ایک تو opening balance ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے دوسرا ہم مثال کے طور پر میں institute کی بات کر لیتا ہوں جی admissions fee admissions fee admission کے جو fees ہے وہ کتنی ہے آئی ہمارے پاس کیونکہ fees جو ہے وہ کیا ہوگا آئے گی تو کس میں ڈالیں گے ہم credit میں کہ میرے پاس دو ہزار آج admission fees آ گئی کیا ہوا دو ہزار admission fees آ گئی اب یہاں پہ جی میرا expense ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ہے پیٹی کیش پیٹی کیش میں جو ڈیلی کے expenses ہوتے ہیں وہ سارے ہم پیٹی کیش میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پیٹی کیش ہم نہیں رکھتے ہو تو